اردو ہم بستری چینل کے ناظرین السلام علیکم بغیر گسل کے ہم بستری نہ کریں ناظرین بعض تجربہ کار لوگوں کا کول ہے کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہوا ہو تو وہ بغیر گسل کے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کریں نہیں تو اندیشہ ہے کہ لڑکا دیوانا اور بخیل پیدا ہوگا اسی طرح ایک بار ہم بستری کر لینے کے بعد پھر دوبارہ اسی وقت ہم بستری کرنے کی خواہش ہو تو فریقین بعد غسل دوبارہ مصروف ہوں کیونکہ احسا کرنا افضل ہے اور مسلم اور ابو دعوت کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحبائی کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعلیم دی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے جمع کرے اور پھر ایسا دوبارہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کے درمیان میں وضو کرے صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ کوئی ایک بار صحبت کرنے کے بعد یا احتلام ہو جانے کے بعد صحبت کرنا چاہے تو اول ذکر دھو ڈالے یا پشاب کر لے اور ان دونوں باتوں میں سے ایک کے کرنے کے صحبت نہ کرے تو ناصرین اس ویڈیو کا مقصد پیغام میسج یہی ہے کہ جب بھی آپ ہم بستری کریں تو پاک حالت میں کریں بغیر گسل کے نہ کریں اور ایک وقت میں آپ حدیث کی روشنی میں صرف تین بار ہم بستری کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ ایک وقت میں پانچ مرتبہ چار مرتبہ یا اس سے زیادہ کریں کیونکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ہم بستری کرتے ہیں تو اس کے کچھ دیر کے بعد آپ کو چاہیے کہ گسل کر لیں اگر گسل نہیں کر سکتے تو حدیث کے مطابق آپ کو چاہیے کہ وضو کر لیں پھر اس کے بعد اگر آپ کا دوبارہ ارادہ ہو ہم بستری کرنے کا تو پھر آپ وضو کر لیں نماز والا اور اگر آپ نماز والا وضو نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ کم از کم اپنی شرمگاہ کو اور اپنے نفس کو دھولیں تاکہ وہ وضو کے قائم مقام ہو جائے اور پھر آپ تیسری مرتبہ اسی طرح ہم بستری کر سکتے ہیں تو ایک وقت میں حدیث کے مطابق آپ تین مرتبہ ہم بستری کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے دعا ہے کہ اتا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں آسانی اتا فرمائے اور ہمیں نیک سوال اولاد اتا فرمائے آمین ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی لائک کریں کومنٹ کریں اور اردو ہم بستری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تھنکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ